اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے یونیورسٹی یا کالج میں ایک دن بھی تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ اپنی محنت اور کاوش سے سرجنوں کا سرجن بن گیا دوستو اس شخص کا نام ہے ہیملٹن ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سنیٹانی میں پیدا ہوا اس کے والدین چروہے تھے وہ بکری کی خال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا لہٰذا وہ پھیڑ پکرییاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات جاری تھیں وہ یونیورسٹی میں مزدور پھرتی ہو گیا اسے دن پر کی محنت مشکت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ یہ پیسے گھر بھی جوا دیتا تھا اور خود چنے چبا کر کھلے گراؤن میں سوتا تھا وہ برسوں مزدور کی حصیت سے کام کرتا رہا تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی پھرتی ہو گیا اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کارنے کا کام ملا وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کارنا شروع کر دیتا وہ تین برس تک یہ کام کرتا رہا پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڈ آیا اور وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچا یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی پروفیسر رابرٹ جو زائز زرافے پر تہکی کر رہے تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے گشی کا طورہ کیوں نہیں پڑتا انہوں نے اپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا اسے بے ہوش کیا لیکن جو ہی اپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی چنانچہ ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو اپریشن کے دوران زرافے کی گردن جھکڑ کر رکھے پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے سامنے ہیملٹن گھاز کاٹ رہا تھا پروفیسر نے دیکھو ایک مضبوط کا کاٹھ کا صحت مت نوجوان ہے انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا ہیملٹن نے گردن پکڑ لی یہ اپریشن آٹھ گھنٹے جاری رہا اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کڑا رہا اپریشن ختم ہوا تو وہ چک چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاز کاٹنا شروع کرتی دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی وہ یونیورسٹری آتا آٹھ دس گھنٹے اپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد کوٹ کی گھاز کاٹنے لگتا وہ کئی مہینے دوہرہ کام کرتا رہا اور اس نے ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاذہ تلق پیا اور نہ ہی شکایت کی پروفیسر رابرٹ جوزائز اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گیا اور اس نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا ہیملٹن کی پرومشن ہو گئی وہ اب یونیورسٹری آتا آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا انیس سو اٹھاون میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڈ آیا اس سال ڈاکٹر برماڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیئے ہیملٹن اس کا اسسٹنٹ بن گیا وہ ڈاکٹر برناٹ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سانپ دیتے وہ انتہائی شاندہ ٹانکے لگاتا تھا اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی اس نے ایک ایک دن میں پچاس پچاس لوگوں کے ٹانکے لگائے وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سانپ دی وہ اب جونئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تقنیق سکھانے لگا وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا وہ میڈیکل سائنس کی اسطلاحات سے ناواقف تھا لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا انیس سو ستر میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریعان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی اور اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حران کر دیا آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کا کامیاب آپریشن کا سواپ رہی راست ہیملٹن کو جالا جاتا ہے اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے ہیملٹن یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا وہ پچاس برس کے اپٹان یونیورسٹی سے وابستہ رہا ان پچاس برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی وہ رات تین بجے گھر سے نکلتا چودہ میل پیدل چلتا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک چھے بجے تھیٹر داخل ہو جاتا لوگ اس کی عام طرف سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے ان پچاس برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ نہیں کیا اس نے کبھی اوقات کار کی توالت اور سہولتوں میں کمی کا شکواہ نہیں کیا لہٰذا پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی اور اسے وہ ارزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کی کسی شخصیت کو نہیں ملا وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا انپڑ استاد تھا وہ پہلا انپڑ سرجن تھا جس نے زندگی میں تیس ہزار سرجنوں کو ٹریننگ دی دوستو کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا اس یونیورسٹی نے لے ایک ایسے سیاہ فارم شخص یعنی ہیملٹن کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی دگری دی جس نے زندگی میں کبھی سکول کا مو نہیں دیکھا تھا جو انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا لیکن دوہزار تین کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوٹ ڈینٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی دگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے جو ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن ہے اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا اس علان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے ایڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا وہ دوہزار پانچ میں پوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں تفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں تصویر بنائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں تاخل ہو جائیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارا چینل دنیا کہانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا